اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل وسیم سجاد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے گھر پہ ایک پانچ کلوارڈ کا سولر سیٹ اپ لگاتے ہیں تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا اس سولر سیٹ اپ پہ آپ کس چیز چیز کو چلا سکیں گے یہی چیز ہے آج کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنا سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس چینل پہ ہم ڈیلی بیسے پہ نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی فیدہ مند ہوتے ہیں اس چینل پہ آپ کو سولر پینل کی پرائز اپ ڈیٹ انورٹر کی پرائز اپ ڈیٹ یا پھر آپ جو جتنا لوڈ اپنے گھر پہ لگوانا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے آپ کا بہت زیادہ انشاءاللہ فیدہ ہوگا سب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایک انورٹر کی ضرورت پڑے گی جو کہ پانچ کلو وارڈ کا ہوگا وہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ پچاس ہزار کے درمیان درمیان اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک ضرورت پڑے گی ایک عدد جو ہے انورٹر کی اس کی پلیٹوں کی پلیٹیں جو ہے وہ پانچ کلو وارڈ کی انورٹر میں آپ کی دس پلیٹیں لگیں گی دس پلیٹیں جو ہے آج کل جو پلیٹ کا ایک ریٹ کا چال رہا ہے پانچ پچپن وارڈ سے لے کے پانچ پچپن وارڈ تک بیس ہزار پہ دس پلیٹیں آپ کی آئیں گی دو لاکھ دو لاکھ روپے کی دو لاکھ روپے کی دس پلیٹیں آئیں گی اگر آپ تھوڑا سا سائز بڑھا لیتے ہیں چار سو پچاسی وارٹ کر لیتے ہیں وہ ہو جائے گا دو لاکھ دس دو لاکھ بیس ہزار اتنا آپ کی دس پلیٹوں کا خرچہ آئے گا اس کے بعد آپ کو لگانی پڑیں گی دو بیٹری ہیں میں آپ کو لازمی مشفرہ دوں گا آپ چھوٹی بیٹری لگائیں بڑی بیٹری لگائیں آپ نے بیٹری لازمی لگانی ہے کیونکہ اگر آپ نے انورٹر کی پوری اس کی سولر کا کرانٹر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ بیٹریوں لگانی لازمی ہے اگر بیٹری لگی ہوگی تو دس کی دس پینل کام کریں گے اگر بیٹری نہیں لگی ہوگی وہی دس پینل پانچ پینلوں کے برابر کام کریں گے پانچ پینل جو ہے وہ کرانٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا بغیر بیٹری کے ہاں اگر آپ بیٹری اس کو نہیں لگانا چاہتے جو آپ انورٹر لیں گے وہ وابڈہ شیرنگ ہوگا تو آپ اس کی وابڈہ بھی آن کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ سولر سے میکسیمم لوڈ جو ہے وہ حاصل کرے گا اگر بیٹری لگی ہوگی پھر بھی میکسیمم لے گا اگر صرف جو ہے آپ انورٹر کے ساتھ جو صرف اور صرف انورٹر کے ساتھ آپ اگر سولر لگا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لگاتے اس میں وابڈہ بھی نہیں دیتے اس میں آپ جو ہے بیٹریہ بھی نہیں لگاتے تو اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی اس کے بعد آتے ہیں بریکر سولر کے بریکر یہ آپ کے بن جائے گے پانچ سے سات ہزار روپے کے بریکر لگیں گے جس میں آپ کو ڈی سی انپوٹ پہ ملے گا اے سی اوٹ پوٹ پہ جائے گا اور اے سی انپوٹ پہ جائے گا یہ سارے کے سارے بریکر لگے ہوں گے اس سے یہ ہوگا کہ انورٹر کے جلنے کا خطرہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے لئے سولر پینل کے جو ہے فریم بنوانے پڑیں گے وہ بھی تیس سے پینتیس ہزار تک آپ کے دس پینل کے فریم جو ہے اگر آپ خود بنوانے گے تو وہ بن جائیں گے اگر مارکیٹ سے بنوانے گے تو چالی سے پینتالیس ہزار روپے تک کہ وہ آپ کو فریم بنا دیں گے اس کے بعد اس کا آتا ہے کہ تار تار جو ہے وہ میں نے جتنا اندازہ لگایا میں نے درمیان کے سائز کی رکھی ہے مطلب زیادہ لمبی بھی نہیں کی زیادہ چھوٹی بھی نہیں کی تو آپ کی تار جو ہے وہ لگے گی تقریباً سات سے آٹھ ہزار روپے کی دس ایم ایم والی تار اگر اس سے آپ اچھی لگوانا چاہتے ہیں بارہ ایم ایم یا پندرہ ایم ایم تو پھر اس کی پرائز بڑھا لیں اگر آپ دس ایم ایم سے کم لگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کی پرائز جو ہے وہ کم کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آتا ہے بیٹریا بھی ہوگی سولر پلیم اس میں آپ کا لوڈ جو ہے وہ کتنا چلے گا یہ آتا ہے کہ آپ کا لوڈ جو ہے پانچ کلو وارڈ کا انورٹر آپ کو کتنا گھر کا لوڈ جو ہے وہ اٹھا سکے گا اس کی ٹوٹل پرائز جو ہے وہ بن جائے گی آپ کی تقریباً تقریباً چار لاکھ اسی سے لے کے پانچ لاکھ کے درمیان درمیان کیونکہ اس میں فٹنگ بھی خرچہ ہونا ہے جو آپ کا فٹنگ کر کے دے گا اگر آپ کا قریبی ہے جاننے والا ہے تو وہ آپ سے دس پندرہ ہزار میں دس ہزار میں بھی کر دے گا پانچ میں بھی کر دے گا اگر آپ مارکیٹ سے کر رہیں گے تو وہ آپ سے پندرہ بھیس ہزار پر لے لے گا اس پانچ کلو وارڈ کے سیٹ اپ کی فٹنگ کے لیے اب بات آتی ہے کہ اس پہ ٹوٹل خرچہ کتنا ہے ٹوٹل خرچہ یہی آیا چار لاکھ اسی ہزار سے لے کے پانچ لاکھ دس ہزار کے درمیان درمیان اس پہ خرچہ آ جائے گا جس میں دو بیٹریہ ہو گئی بریکر ہو گئے انورٹر ہو گئے دس پلیٹیں ہو گئی کیپل ہو گئی پلیٹوں کا فریم ہو گیا بریکر اے سی ڈی سی دونوں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اب بات بڑھتی ہے کہ یہ لوڈ کیا کیا اُسار سکتا ہے ہمارے گھر کے کتنا لوڈ جو ہے وہ اس پہ چل سکے گا اس پہ لوڈ جو ہے ہمارے گھر کا دو ڈیٹ ٹن کے انورٹر اے سی چل سکیں گے اگر آپ ایک اے سی چلاتے ہیں جیسے کمرے کا ٹمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے تو آپ دوسرا چلا دیتے ہیں اس کا بھی مینٹین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ سے اس پہ استری بھی چلا سکتے ہیں اوپر سے فریج بھی چلا سکتے ہیں پانی والا پمپ بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈیٹ ٹن کا انورٹر اے سی چلانا ہے تو آپ ایک ڈیٹ ٹن کا انورٹر اے سی اس پہ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر کا سارے کا سارا باقی لوڈ جو ہے اس پہ چلا سکتے ہیں اگر آپ نے دو انورٹر اے سی چلانے ہیں ڈیٹ ٹرن والے تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ کمرے کا ٹمپریشن مینٹین ہو اور جیسے ہی یہ کرنٹ کم کرے تو اس سے آپ کو باقی لوڈ چلانے میں فیدہ ہو سکے اگر آپ کے پاس ایک انورٹر ایسی ہے تو آپ بلکل اس پر چلا سکتے ہیں انورٹر ایسی بھی چلتا رہے گا آپ کا جو ہے اس پر وارٹر پومپ بھی چلتا رہے گا اس تری بھی چلتے رہے گا فریج بھی چلتا رہے گا یہ سارے کا سارا گھر کا آپ اپنا لوڈ جو ہے اس پر چلا سکتے ہیں تو اکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند دی اگر ویڈیو پسند دی تو لائک ضرور کر دے اگر آپ میں سے کسی بھی بھائی کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انچہ اللہ کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب جو ہے وہ لازمی دے دوں اگر آپ کے گھر کا جو بھی لوڈ ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے گھر کے لیے ریگوائرمنٹ کے لیے کتنے کلوارٹ کا انورٹر ہونا لازمی ہے یہی چیز اگر آپ نے جاننی ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند دی اگر ویڈیو پسند دی تو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ